بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو یر الذین ظلموا اذرون العذاب ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب محترم سامعین سبق نمبر ایک سو رٹسٹ ہے اور آیت کریمہ ایک سو پینٹ سٹھ کا آخری حصہ اور تا آیت نمبر ایک سو ستاٹھ ساٹھ تک ہے ولو یرہ سے تخفیفی اخریوی کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہیں تحلیل اور تحریم میں اور شرک تشریح پر رد ہے جو حبون ہم کو حب اللہ تو ان کے لئے تخفیفی اخریوی عذاب اخریوی کا ذکر ہے ولو یرہ سے جیسے کہ گزستہ سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ لو شرطیہ یرہ بمانت دیکھنا کیا اور لذین ظلم اس کا فائل ہے اور اذرون العذاب یہ مفہن فی ہے اور جزا محضوف ہوگی لعلیو اور یراک کا جو فائل مفہول ہوگا وہ حال انفسہ جس وقت یہ ظالم لوگ اپنے نفسوں کا حال دیکھیں گے قیامت کے دن اور یہ کب دیکھیں گے یعنی جس وقت یہ قیامت میں عذاب کو دیکھیں گے تو ان کی وہ بری حال اور ذلت اور عذاب کے اندر جب پھنسے ہوگئے تو اس حالت کو اب یہ دیکھ لیں اور یہ تو لعلیو یہ سمجھ جائیں گے یعنی وہ جو قیامت کی حالت ہے وہ جو ذلت ہے وہ جو عذاب کے اندر وہ حالت اب سے ان کو سمجھ جائے اور یہ دیکھ لیں تو یقین کر جائیں گے لعلیو ان القبط للہ اطاقت صرف ایک اللہ کی ہے کسی کا زور اور کسی کے زور نہیں چلتا اور اللہ تعالی سخت ترین سزا دینے والے وہ ایک مشرک کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کمزور ہے اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ یہ قیامت میں پتہ چلے گا اور وہی قیامت والی بات اب اگر دنیا میں یہ کسی سزا کو دیکھ لیں دنیا میں جب ان پر کوئی مسئبت اور سزا آتی ہے تو تب بھی ان کو یہ بات واضح اور منکشف ہو جائے گی کہ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہی سخت سزا دینے والا ہے اللہ سزا دے سکتا ہے اور اللہ کی طاقت بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے دوسرا ترجمہ آیت کا غلو یرام میں یرام ابان یعلموں کے ہے اور الذین ظلموں اسی کا فائل ہوگا اور اذ یرون العذاب اس کے لئے ذرف ہے اور ان القوة للہ جمیعہ و ان اللہ شدید العذاب جو ہے یہ آئے مقام دو مفہول کے ہے اور اس صورت میں یرام کے لئے مفہول ہو جائیں گا اور یرون العذاب اذ یرون العذاب و ذرف مفلفی ہو جائے گا اور اللہ جنہ ظلموں فائل ہو جائیں گے تو جزا محضوف ہوگی لَمَتَّخَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ وَلَمَا أَشْرَكُوا تو معنی یہ ہوگا کہ اگر ظالم لوگ سمجھ جائیں جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے اس بات کو سمجھ جائیں جان لیں کہ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے یہ کس وقت سمجھیں گے عذاب کو دیکھیں گے اور اللہ سخت ترین سزا والا ہے اس بات کو یہ سمجھ جائیں اب دنیا کے اندر قیامت میں تو سمجھ جائیں گے تو کبھی بھی یہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ بنائیں اور کبھی بھی یہ شرک نہ کریں اِسْتَبَرَّ الَّذِينَا یہ ماں قبل اِذ یرون العذاب سے بدل ہے کہ جس وقت عذاب کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا تو اس وقت جو معبود اور عابدین کا اپس میں تعلقات ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ جو عابدین ہے اپنے معبودوں سے بیکارٹ کریں گے یعنی جو مرید ہے جو شاگرد ہیں جو کارکن ہے جنہوں نے اپنے بڑوں کی عبادت کی شرک میں ان کے ساتھ عید کی اور تقلیل شرکی کی تو یہ اپنے بڑوں سے اپنے علماء سے اپنے رہبان پیروں سے اور ان سے بیکارٹ اور بیزاری کا اعلان کریں گے تو یہ اس جرون العذاب جس وقت عذاب کو دیکھیں گے اس وقت ہی بیکارٹ اور تعلقات ختم ہوں گے استازی پیری کا اور شاگردی کا اور پیری مریدی کا تعلقات ختم ہو جائیں گے اس تبرہ جس وقت بیکارٹ کر جائیں گے بیزاری کریں گے اللہ دینہ وہ لوگ اتبعو جن کی پیروی کی گئی ہے اے یعنی جن کے کہنے پر دوسرے چلتے تھے جو کی بڑے ہیں وہ رغبان اور علماء ہیں من الذین یہ بیکارٹ کریں گے ان سے اتبعو جو ان کے پیچھے چلے یعنی شاگرد ہو گئے مرید ہو گئے اور مشرقین جو شرک کرنے والے ہیں وراول عذاب آ اور دیکھ لیں گے عذاب کو تو اس صورت میں ایک معنی تو یہ ہوگا کہ جب دونوں گمراہ ہیں یعنی شاگرد بھی اور استاز بھی یا پیر بھی اور مرید بھی تو دونوں عذاب کو دیکھ لیں گے اور اگر مطلب یہ ہے کہ جن نیک لوگوں کی عبادت کی ہے تو پھر اس صورت میں معنی ہوگا وراول عذاب آ یہ پیر یہ جو مرید ہے یہ عذاب کو دیکھ لیں گے یہ عبادت کرنے والے جو ہے وَتَقَطْتْ بِهِمُ الْأَسْبَاب اور ان کے آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے اسباب جب ہم سبب کی ہے اور سبب رسی کو کہتے ہیں تو دو آدمیوں نے رسی پکڑی ہو تو ان کا آپس میں رسی کے ذریعے ایک تعلق ہوتا ہے تو وَتَقَطْتْ مَانَا کٹ جائے گا بھی ہم ان کے ساتھ یعنی اپنے بڑوں کے ساتھ رہبان اور احبار سو پیران کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات استاذ شاگردی کا تھا یا جو کچھ بھی تھا وَقَالَ الَّذِينَا اور کہیں گے وہ لوگ اتبعو جو جنہوں نے پیروی کی تھی جو دوسرے کے کہنے پر چلتے تھے یعنی وہ مشرک شک کرنے والے لَوْ أَنَّا لَنَا یہاں پر لَوْ تَمَنَّائیہ ہے کہ کاش ہمارے لئے کررتن ایک مرتبہ کی واپسی ہوتی کررتن یہ فعالتن کا وزن ہے اور الفعالت للمرت فعالتن ایک مرتبہ کے لئے آتا ہے کسی کام کو ایک مرتبہ کرنا تو معنی یہ کہ ایک ہی مرتبہ دنیا میں ہمارے لئے واپسی ہو جاتی تو ہم جا کر ان سے بی کارٹ کر لیتے ہیں فَنَا تَبَرَّا ہم بی کارٹ کرتے ہیں منہوں انہوں پر بڑوں سے کما تَبَرَّعو مِنہا جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے بی کارٹ کیا ہے تو ظاہر بات ہے کل قیامت کے دن وہ بڑے چھوٹوں سے تو بی کارٹ کریں گے وہ کہیں گے صبر نہ امجزے نہ مالا نہ محیص ہم صبر کریں یہ جو کچھ کریں ہم تم سے عذاب کو نہیں ہٹا سکتے ہم اپنے آپ سے نہیں ہٹا سکتے تم سے کیا ہٹائیں گے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے تو گوئے کہ یہ حسرت مرید اور مشرک کرے گا کل قیامت کے دن قدالکہ میں تشبیح ہے کہ اس طرح کی ایک حسرت نہیں ہے افسوس نہیں ہے کئی قسم کی افسوس یہ لوگ کریں گے قدالکہ اسی طرح یہ جو ماں قبل میں حسرت اور افسوس کا ذکر ہے یریہم اللہ اللہ دکھائے گا عامالہم ان لوگوں کو ان کی بدعمالیاں ان کے شرک اور ان کے کفر اور ان کے گناہ اور معاصیت کو حسرات ان تاکہ افسوس کریں ان اپنے عامال کے اوپر یہ حسرات ان ترقیم میں مفہول لہو بنتا ہے یریہ کے لئے اس کا مفہول اول ہم ضمیر ہے اور عامال ہم مفہول ثانی ہے اور حسرات ان اس سے مفہول لہو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ان کے بری عامال دکھائے گا حسرات ان علیہیم جو کہ ان کے لئے ایک حسرت اور افسوس اور ندامت کا ذریعہ بنے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح حسرت کرنا اور افسوس کرنا ان سے وہ جہنم سے نکل جائیں گے جواب دیا کہ وَمَا هُمِ خَارِجِينَ مِنَ النَّار اس نفس سے حسرت اور افسوس کرنے کی وجہ سے وہ نہیں نکلیں گے جہنم کی عذاب سے عذاب میں پڑھے رہیں گے یہ جو عامال پر حسرت کی جاتی ہے تو اس کی جن سورتیں نمبر ایک یہ ہے کہ یہ حسرت اور افسوس کریں گے توحید کے اوپر رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ قَفَرُ الْلَوْقَانُ مِسْلِمِينَ کہ کافر لوگ یہ افسوس اور تمنا کریں گے کاش دنیا میں مسلمان ہوتا ہے توحید پر ہوتا ہے دوسری حسرت ان کی یہ ہوگی سور فرقان کے اندر ہے کہ کاش ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں رسول کے ساتھ ہم تعلق بناتے ہیں سور فرقان کے اندر ہے ہائے افسوس کافر ہم نے دنیا کے اندر رسول کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہوتا یہ ایک حسرت بھی کریں گے اسی طرح حسرت کریں گے کہ کاش ہم قرآن کی تقزیب نہ کرتے ہیں سور عنام کی آیت کے اندر ہے کہ وَلَا نُقَذِبَ بِعَتْ رَبِّنا کہ ہم کو واپس کر دیا جاتا اور ہم اللہ کیامت دنیا میں چل کر کبھی بھی قرآن کی تقزیب نہ کرتے ہیں اور یا حسرتنا على مَا فَرَّتْنَا فِيهَا خیق شوص اس حالت کے اوپر جو دنیا کے اندر ہم نے کوتہ ہی کی تو وہاں باقیدہ یا حسرتنا کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر قرآن نہ سنا پیغمبر کی اتباع نہ کی اور اسلام نہ لائے وَقَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَأُوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَبِ السَّعِيرِ کاش ہم قرآن کو سیکھتے اور سمجھتے آج ہم جہنم میں نہ ہوتے اور اس طرح قیامت کے بارے میں حسرت کریں گے کاش ہم قیامت کو مان لیتے تو ان حسرتوں کا ذکر حسراتیں آلیہیو باقی جو یہ بیکارٹ ہوگا یہ بڑوں کا چھوٹوں سے تو ان کی تین قسم ہے ایک تو نیک لوگ ہیں انبیاء اولیاء جن کی عبادت کی گئی ہے ان کا بائیکارٹ قرآن نے جو ذکر کیا وہ تقریباً چھے آیات کے اندر ہیں سورہ فرقان ہے سورہ مریم ہے اور مختلف سورہ سورہ یونس ہے کہ انکن نعن عبادتکم لا غافلین ہم تمہاری اس عبادت سے بے خبرت ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہیں اور ہم نے نہ کہا ہے اور نہیں ہمیں خبر ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلِين کہ وہ ان کی عبادت سے بلکل بے خبرت ہے ان کو بتا نہیں تھا وہ تو اس طرح بائیکارٹ کریں گے اور جبکہ دوسرے قسم کے معبود ان کے جو گمراہ قسم کے تھے تو ان کی بائیکارٹ کا بھی ذکر ہے وہ تو ان کو بلعنت اور یہ ان کو بلعنت بھیجیں گے اور وہ یہ اتنی بات کریں گے آٹھ آیات کے اندر ان کو بھی بائیکارٹ کا ذکر ہے قرآن میں سورہ عراف میں اور مختلف سورتوں کے اندر کہ تو اس طرح کی آیات کے اندر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تم پر زور نہیں کیا شیطان ہے یا دوسرے ہیں جنات ہے یا گمراہ مشرق پیر ہیں علماء ہیں علماء اسو ہیں تو وہ کہیں گے ہم نے صورت ترغیب دی ہے دعوت دی ہے ہم نے تم پر زور نہیں کیا کیوں ہماری پہلی بھی کرتا تھے اور تیسرے قسم کا جو بائیکارٹ ہے وہ کوئی خصوص نہیں ہے نیک اور برے بلکہ ہر آدمی جو ہے وہ یک قسم کا اس سے بائیکارٹ اور بیزاری کرے گا اور ہر آدمی جو ہے اس پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا یعنی وہ اپنے عذاب میں پھنزا ہوگا اور دوسرے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی تو اس طرح کا گوئے کہ یہ جو ان کا بائیکارٹ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اس بری حال سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی کی دیواریں کہ